بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فائیڈے کے لئے اس گھر سے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں جھڑے اور آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے جو ہے آپ ضرور یہ بات جو ہے آپ بھی رکھیں اس پروگرام میں کہ کیا یہ جو کنٹنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے آپ ضرور اس میں لکھیں گے ناظرین جب ہم دیکھتے ہیں یوٹی جمہو کشمیر کی اگر ہم بات کرے جو متدد زلے ہیں اس میں کبھی کبھار جو ہے جو کنفلٹس جو دیکھنے کو ملتے ہیں وائلڈ اینیمولز کے ریلیٹڈ تو اس میں کئی جگہوں پہ جو ہے وائلڈ لائف کو کامیہ بھی ملتی ہے اور کئی جگہوں پہ جو ہے کچھ لوگ اپنی جانے بھی جو ہے وہ جو ہے وہ چلی گئی ہے پاسٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں لیکن آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے رامبنزلہ کے بانی حال علاقے کی بات کریں گے اور جو بھی ہمارے دوست ہیں وہ اس پروگرام میں زیادہ زیادہ جو جڑے تو یہ آپ کا بڑاپن ہوگا تاکہ میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے آپ تک لانے کی کوشش کروں گا کی بنی حال کے علاقے میں کیا کچھ پریشانے جو ہے اس سمیں آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے گریب لوگوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور دپارٹمنٹ کہاں پہ کھڑا ہے میں بات کر رہا ہوں محکمہ وائیڈ لائٹ کی بھلے ہی جو ہے قابی کوار ان کو میری جو ہے خابریں بھی جو ہے تھوڑی سی نگیٹی ضرور لگتی ہوگی دپارٹمنٹ کو لیکن the public جو ہے that appreciates this act کہ جو ہم ground پہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو چلے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑے اور میں آپ کو جو ہے جانکاری دینے کی کوشش کروں گا محکمہ وائیڈ لائٹ کی دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ دو روز پہلے جو ہے میں نے ایک خبر چلائی تھی بنی حال کے چملواس علاقے کی چملواس میں اے شخص کے بالکل تبیلے کے اندر جو ہے بالو چلا گیا ایک بڑا بالو جسم کے لوگ یہ بتا رہے ہیں حالانکہ ہم تو بالو کا سائز وغیرہ دیکھتے ہیں لیکن کوشش بالو اتنے پرانے ہیں کیونکہ اگر وقت پر ٹرنکلائز کیا گیا ہوتا تو شاید لوگوں کو جو ہے اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا چملواس کے علاقے میں دو روز پہلے جو ہے بالو نے شدید حملہ کیا تھا ساری ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کروں گا کی اس کے بعد کیا ہوا وہاں پر دو گائیں اندر تھی اور بالو نے ایک مضبوط دروازہ تھوڑا جس کی کوریج میں نے آپ تک لانے کی کوشش کی تھی اس دور دراز علاقے میں جا کے جو ہے میں نے وہاں پہ وہ پورا جائزہ آپ کو دکھایا تھا کہ بالو نے کس طرح سے اندر جا کے جو ہے گریب آدمی کی تقریبا پچاس زار روپے کی قیبت کی جو گائے ہے اس کو بالکل حالات کر دیا تھا اور دوسرے کو زخمی کر دیا تھا اس کے ساتھ میں اندر کچھ مرگے تھے پانچ آٹھ لوگ چونکہ زمیندار طبقی کا جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اپنی آمداری کو جوڑنے کے حوال سے بڑی محنت کرتا ہے اپنے ملوی گریلو ملوی اعتبار سے لیکن وہ مرگے پانچ چھے بھی جو ہے اس نے کھائے اس سے پہلے اسی چملواس کی علاقے میں جو ہے میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ چار پانچ گروں کے اندر جو ہے بالو نے دستک دی تھی اور کہیں نے کہیں پہ جو ہے بالو وہاں پر کئی لوگوں کے مرگے کھانے میں کامیاب ہو گئے اور کئی جگہوں پہ جو ہے دروازہ توڑنے کی کوشکی اور لوگوں کے اندر خوف و حراس آج بھی ہے اور میں آپ کو بتانے کی کوشک ہے اس کے بعد وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو جو ہے کنسلٹ کیا گیا جو بنیال کا یونٹ ہے وہ وہاں پہ چلے گئے اور تھوڑا سے کریکرز جو ہے ان کو تھما دیے اور جب کریکرز جو ہے وہاں پر جو ہے وہ جب ان کی آواز جو ہے وہ بالو سنتا ہے تو وہ دوسرے علاقے کا روت کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرے کسی غریب کو جو ہے وہ شکجہ کرتا ہے ریسنٹی اس کے بعد اگر میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ ایک گریب آدمی گریب آدمی جو ہے منیر حسین گجر جو کی مامنا کے رہنے والے ہیں اور اس کی یہ ایک اہلیہ ہے میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ وہ انتہائی گریب ہے ان کا مکان بھی جو ہے وہ بالکل گرنے کے قدار پر ہے ان کے گھر میں صرف ایک گوڑا اور ایک گائی تھی چیتے نے جو ہے جو تیندوہ ہوتا ہے اس نے ان پر حملہ کر دیا اور دونوں کو جو ہے ہلاک کر دیا اور وہ کافی زیادہ رو رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے ان نے مجھے فون کال پر بتایا کہ جناب ہمارے جو ہے گھر میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور مقامی لوگوں سے جب میں نے دریافت کیا اور اجازہ مسوئیل صاحبی میرے ساتھ بات کرے تھے جب انہوں نے بھی مجھے کہا کہ جناب وائلڈ ڈائف کے لوگ وہاں پر نہیں آئے یہ حیرانگی کی بات ہے بڑی قابل افسوس بات ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس گریب اس خاتون کا اس منیر حسین گجر کا یہ گوڑا ہے دیکھ لیجئے کس طرح سے جو ہے یہ بلکل تیندوے نے جو ہے اس کو بلکل ہلاک کر دیا اور اس کے ساتھ میں جو ہے ایک گاہ ایک بھی جو ہے اس کو بھی بالو نے جو ہے اپنا نوالا بنا دیا اور میں آپ کو بزانے کی کوشش کروں گا کہ یہ دونوں لوگ اتنے غریب ہیں اور یہ جو منیر حسین ہے ان کا علاج وغیرہ چل رہا ہے ان کے کڈنیز میں جو ہے پرابلم ہے اور اسی لیے جو ہے ان کی جو اہلیہ ہے وہ گروں کے اندر جو ہے وہ کام وغیرہ کرتی ہے اور اپنے جو اپنا جو اس کا گھر والا ہے اس کا سہارا جو ہے وہ بننے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ ان کے گھر کے اندر جو ہے یہ جو گوڑا تھا یہ کبھی کبار اگر کسی کو کہیں پہ مال وغیرہ کہیں پہ کچھ لے جانا ہو کوئی بوجھ وغیرہ تو یہ وہاں سے جو ہے روپے چار سو کماتا تھا اور یہ جو گائی ان کو تھی اور اس سے بھی جو ہے ان کو ہاتھ دونا پڑا اس کے بعد جو ہے مقامی لوگوں کے ساتھ جسے سے میری بات ہوئی اور وہاں کے ایک جو رینون جو ایک شخص ہے اجازہ حمد سویل صاحب کا ماننا ہے کہ جناب وائل لائف کا کوئی بھی بندہ یہاں پہ نہیں آیا اور یہاں پر جو ہے ان لوگوں کو نقصان ہے سوال یہ ہے کہ پہلے آہ زمانے میں تو وائل لائف اتنا مطارق نہیں تھا ہم پوری ڈپارٹمنٹ کو جو ہے یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی آہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن بنی حال کی اگر ہم بات کرے تو یہاں پر سیزن میں بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے ان کو آہ جو جنگلی جانوں کو آئیڈنٹی فائی کیا اور وائل لائف کے لوگ اگر وہاں پہ ان کو ٹرینکلائز کرنے میں ناکام ہوگے تو سوال کس پر اٹھایا جائے گا کیا اس کو پبلک کی کمزوری ہم یہ سمجھیں یا وائل لائف کی کمزوری سمجھیں یہ یہ دو دو سوال ہے دیکھیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کی جب چملواز کی اندر ریسنٹلی جو ہے گائی کو جو ہے اس نے ہلاک کر دیا دوسری کو زخمی کر دیا کچھ مرگیں کھائے اور لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے میں ان کا نام بھی جو ہے میں نے اس ٹائم پروگرام میں آپ کو بتایا تھا لیکن اس کے بعد وائل لائف کی ٹیم وہاں پر گئی کچھ کریکرز دیے فارملٹی کمپلیٹ اور ریزلٹ ایز نیل اس سال کی بات کریں تو اسی چملواز کی علاقے میں متدی جگہوں پہ مکی سیزن کے دوران فروٹ سیزن کے دوران جو ہے لوگوں نے وائل لائف کو بلایا اور اس کے بعد وائل لائف کے لوگ وہاں پہ گئے لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی اور ڈپارٹمنٹ کے آدمی میں جو ہے ایک بڑا فرق ہوتا ہے وہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہوتے ہیں جیسے سے کبھی کبھا چوری ہوتی ہے جیسے پہل پچھلے دنوں بنی حال کے اندر چوری ہوگی لیکن پولیس نے اس بندے کے اوپر شکنجہ کسا اور گرفتاری ان کی کہاں پہ عمل میں لائی گئی سامبا کے علاقے میں اور جب تک نہ مدد اس میں پولیس نے ایک زبردرس طریقے سے محنت کی بیلٹ فورس اور چور کی اوپر شکنجہ کسا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس سے لوٹا ہوا سارا سامان جو ہے برامت کیا گیا اسی طرح سے جب ہم محکمہ وائل لائف کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بیلٹ فورس میں ہی آتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں وہ ایفیشنسی اور وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی ہے کیا محکمہ وائل لائف بانی حال جو ہے کیا کسی جانور کو جو ہے ٹرینکولائز کرنے میں کامیاب ہوگا یہ سوال ہے پچھلے دو سالوں کی بات کرے تو بانی حال کے اندر جو ہے ایک بھی جانور کو جو ہے وہ ٹرینکولائز نہیں کیا گیا میں آپ کو ایکزیمپل دینے کی کوشش کروں گا ہمارے ایک استار ٹھٹھار کی اندر محمد اشرف کٹے صاحب انہوں نے متدد بار جو ہے وائل لائف کو بلایا ہم بھی چلے گئے انہوں نے ساری جو وہاں پہ جو ہے جو مہمان نوازی جیسے کہتے ہیں اس کا بھی انہیں احتمام کیا لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہاں پر کوئی کامیابی جو ہے وہ وائل لائف کو نہیں ملی چملواز کی علاقے میں ایک دو بار جو ہے محکمہ وائل لائف کے لوگ گئے بالو ویزیبل تھے لیکن وہاں پر بھی جو ہے کوئی کامیابی نہیں ملی طبیلہ کے علاقے میں جہاں پر دو روز پہلے میں نے آپ کو خبر دکھائی تھی وہاں پر بھی سیزن میں یہ بالو گومتے رہے لوگ وائل لائف کو فون کرتے رہے اور اس کے بعد بھی جو ہے کوئی اس میں انیشیٹو جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا کوئی کامیابی نہیں اس کے ساتھ میں جناب یہ جو ہمارا بنی ہل ٹاؤن کے ساتھ میں جو ٹاؤن میں ہی پڑھتا ہے جو رلو کا علاقہ ہے وہاں پر بالو کئی بار جو ہے وہ سیف کھاتے ہوئے نظر آ گیا لوگوں نے اس کی تصویریں جو ہے شیئر کر دی لیکن وائل لائف کو وہاں پر بھی کامیابی نہیں ملی بنی ہل ٹاؤن کے بلکل ایس پی جنرل سٹور جو ہے وہ جے کے بینک کے بلکل ساتھ میں ہارٹ اپ ڈی ٹاؤن وہاں پر بالو شٹر کے نیچے جو ہے کئی گھنٹے تک سویا رہا لوگوں نے کال بھی کی اس کے بعد بھی جو ہے وہ ٹرنکولائز نہیں ہوا اسی طرح سے جب ہم چنجلو کی بات کرتے ہیں تو چنجلو کی علاقے میں بھی جو ہے سیزن میں متعدد بار جو ہے لوگوں کی شکایت جو ہے وہ وائل لائف تک پہنچائے گی لیکن وہاں پر بھی ناکامی ڈارپورا کا علاقہ جو ہے وہاں پر بھی لوگوں نے کہا کہ جناب بالو سے ہمیں نجات دلائی جائے وہاں پر بھی جو ہے کوئی کامیابی نہیں ملی اس کے ساتھ میں جو ہے اسی چملواز کی علاقے میں جہاں پر جو یہاں پر ہمالا جو شالگڑی کا علاقہ ہے اس کے اپوزٹ میں جو ہے ایک وہ علاقہ آتا ہے وہاں پر بھی گجر کومنیٹی کے لوگوں نے کہا کہ جناب ہمارے شہد کے چھتے کھائے وہ سارا کچھ کھایا لیکن یہاں پر بھی جو ہے کوئی امکوٹ کی میں بات کروں تو امکوٹ ڈیری کے علاقے میں جو ہے وہاں پر بھی بالو نکلا اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہاں پر بھی کوئی کامیابی نہیں ملی اب ہم جب ڈپارٹمنٹ لی دیکھتے ہیں اگر کوئی محکمہ وائل لائف رامبن ظلہ سے یہ پوچھے جس طرح سے ڈپٹی کمیشنر رامبن کا ماننا ہے کہ ڈپارٹمنٹوں کے اوپر جو ہے پوری طرح سے جو ہے نظر رکھی جائے گی کہ کس ڈپارٹمنٹ کی کیا کارکردگی ہے اب آپ دیکھ کی کھالی ایویرنس پروگراموں سے جو ہے آپ وائل لائف جو ہے وہ جو جنگلی جانور ہیں ان کو ٹرینکولائز نہیں کر سکتے ہیں اور کہیں کہیں پہ اس پہ جو ہے ایک ایفیکٹیو نس لانے کی ضرورت ہے اور جسے کی لوگوں کو کوئی گراؤن پہ کوئی فائدہ ملے اگر پچھلے دو سالوں کی بات کرے تو اس میں کتنا فیول جو ہے وائل لائف نے مدب یہ اس میں یوز کیا کتنا ریفرشمنٹ جو ہے اس میں یوز کیا گیا ان دو سالوں کے اندر کتنی ڈاکومنٹیشن ہوئی اور کتنا ٹی ای ڈی اے جو ہے اس میں بنا ہوگا تو اس میں آپ ایویرنس پروگرام باقی معاملات کو لے کر جو ہے آپ کے پاس ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی چونکہ آج ڈیجیٹل دور ہے آج کوئی بھی چیز جو ہے وہ پردے کے پیشے نہیں ہے کم سے کم مگر سرکار اتنا پیسہ خرش کر رہی ہے ڈیپارٹمنٹ جو اوپر سے جو ہے فنڈ وغیرہ ساری چیزیں آپ کو دے رہی ہے گاڑی ہے بنیال یونٹ میں جو ہے پہلے یہ شکایت ہوتی ہے جناب ہمارے پاس جو ہے وہ اس چیز کی کمی ہے یہ چیز لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پیچھلے تین چار سالوں میں جو ہے وائل لائف جو ڈیپارٹمنٹ ہے ڈیپارٹمنٹ کے پاس بنیال کے اندر گاڑی بھی ہے ان کے پاس جالر بھی ہے آپ کے پاس وہ کیج بھی ہے آپ کے پاس وہ رسے بھی ہے اور اس کے ساتھ میں بات کرے ایک بائک بھی ہے کریکرز بھی دے رہی ہے گورنمنٹ ساری فیسلٹی جتنا آپ تیل یوز کر سکتے ہیں گاڑی میں اس میں کوئی پریشانی ہے اس کے بعد بھی اگر ریزلٹ زیرو ہے تو پھر سوال کس کی اوپر اٹھایا جائے گا اور جس طرح سے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جناب جو بانیحال کے اندر جو وائل لائف کے جو لوگ ہیں ان کو ایک بار جو ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے پاس جو ہے ان کو بلایا جائے اور یہاں پر ان کی جو پروفیشنلٹی ہے اس پر جو ہے چک کیا جائے وہاں پر نشانہ ان سے یہ کہا جائے کہ جناب آپ نشانہ لگاؤ اور وہاں پر یہ پتا چلے گا کہ ان میں سے کتنے لوگ پروفیشنلٹی ہے اگر یہ وہاں پر جو ایک سیوٹیبل سپیسپک جو ٹارگٹ ہوتا ہے جسے کہ یہ بالو کو جو ہے ٹرینکولائز کر سکتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ واقعی میں نشانہ لگا سکتے ہیں یا ان کے پاس وہ شمتہ نہیں ہے اس چیز کو جو ہے چیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن کبھی کو بار خطرہ یہ بھی رہتا ہے کہ اگر ٹرینکولائز چلانے والا جو بندہ انپروفیشنل ہوگا اس کے ساتھ میں اگر لوکل لوگ اس کے بالکل پیچھے جو ہے اس گھر سے کھڑے ہوں گے کہ ابھی اس کو ٹرینکولائز کیا جائے گا اور تھوڑی رہت ہوگی اور اگر اس کو ٹرینکولائز جو ہے وہ انجیکشن نہیں لگا تو وہ جنگلی جانو اور پھر ساب کو جو ہے اپنا نوالہ بنا سکتا ہے اسی لئے کئی لوگوں کا ماننا ہے آج تو بھی ویری آنس جو ہے بنی حال کے اندر جو ہے جب یہ بات ٹھیکی ایک غریب آدمی کو جو جس کی مالی حالات بلکل زیرو ہے اس کے گھر میں جو ہے ایک گوڑا اور ایک جو گائے ہے اس کو نوالہ بنا گیا ہے تو اس میں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جناب میکمہ وائل لائے کو جو ہے جو یونٹ ہے اس کو چک کیا جائے کہ کیا یہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہے یا ان ٹرینڈ ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پر لوگوں نے مجھے اس پروگرام کے ذریعے یہ کہا کہ ڈپٹی کمیشہ رامبن سے یہ گزارش کی جائے کہ کچھ پروفیشنل لوگوں کو بھی جو ہے اس میں برتی کیا جائے اس وائل لائف یونٹ میں نیڈ بیس کے آدھار پر جن کا نشانہ صحیح ہو کم سے کم جب ٹرینکولائز کرنے کا وہ سمیں ہو تو اس میں جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے جنگلی جانہوں کو ٹرینکولائز کیا جائے اور تاکہ جو ہے ان کی تعداد زیادہ نہ پڑے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ریسنٹی بانی حال کا جو ہمارا ارکان کا آفیس ہے وہاں پر تیندوہ جو ہے وہ دیکھا گیا اور فیر وگن کے علاقے میں بھی جو ہے وہ تیندوہ دیکھا گیا اب سوال یہ ہے کہ جب دو سال تین سال کے عرصے میں جب ایک بھی بالو کو یا اس کے ساتھ میں جو ہے جو لیپرڈ ہے جب اس کو ٹرینکولائز کرنے میں جو ہے ڈپارٹمنٹ کامیاب نہیں ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کی پود ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی اور وقت یہ آ جائے گا کہ بانی حال ٹاؤن میں جو ہے جو بیئرز ہے یا جو اس طرح سے جو لیپرڈز ہے وہ بالکل کھلے آم گھوم سکتے ہیں اور آج یہاں پر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ لوگوں نے یہاں پر اس پروگرام کے ذریعے ہم سے ضرور یہ کہا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر رامبن تک بھی یہ پیغام پہنچایا جائے تسلدار بانی حال ایج ڈی ایم بانی حال تک بھی یہ پروگرام پہنچایا جائے اور محکمہ وائل لائف سے ضرور یہ پوچھا جائے کہ دو سال ڈائی سال کے عرصے میں آپ لوگوں کی ڈپارٹمنٹلی جو ہے وہ کیا کار کر رہی ہے چونکہ کبھی کو بار جب کوئی ایسا انٹو اون ہو جاتا ہے تو اس میں پھر لوگوں کو بڑا افسوس ہو جاتا ہے جس طرح سے چملواز کے علاقے میں جو ہے جو میں نے ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کئی محلے میں شام کو انہیں اکراس کھیل کود کی حوالے سے یا کوئی شک کوئی بچہ جو ہے دوسرے رشدار کے گھر جاتا ہے تو لیکن اگر ان کی اوپر جو ہے کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو آنے والے سامنے میں بنی حال کے اندر جو ہے یہ بیورس کی تعداد بہت زیادہ بڑے گی اور یہ جو لیپرڈز ہے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑے گی جو ہمارا بنی حال کا بلکل جو ٹرانزٹ کیمپ کے اوپر میں جسے کامبروہ کا پہاڑ کہتے ہیں تو اس میں بھی اگر سرش کی جائے تو اس میں سیزن میں بہت سارے بالو جو ہے وہ دیکھے گئے لوگ ان کا لطف اندوز ہو رہے تھے نظارہ لے رہے تھے لیکن کہیں 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 پہ جو ہے کوئی بھی بالو جو ہے وہ ٹرانکولائز نہیں ہوا نوگام کا علاقہ خیرکوٹ کا علاقہ اسی طرح سے جو ہے یہ جو چملواز کا علاقہ مامنا کا علاقہ گانگنا کا علاقہ چاکناروہ کا علاقہ یہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر جو خاص کر نیل زرادی کے جو علاقہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے بالو کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس سیزن میں خاص کر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس سیزن میں جب سردیوں کے آیام شروع ہوتے ہیں تو بالو جو ہے وہ بلکل گفہ میں سو جاتا ہے لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ بانی حال کے اندر یہ بالو جو ہے یہ بھی ٹیکنکلی بڑے ٹرینڈ ہے اور یہ اس سیزن میں بھی جو ہے بلکل لوگوں کے بلکل تبیلوں کے اندر جو ہے یہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے اپنی بھوٹ کو جو ہے وہ مٹاتے ہیں اور اس کے لئے جو ہمارا اتنا بڑا محکمہ ہے جو محکمہ وائل لائف ہے تو ان کو بانی حال یونٹ کو تھوڑا سا ایکٹیو کیا جائے اور کچھ ایکسپورٹ جو شوٹرز ہیں ان کو بانی حال بلائے جائے جو وائل لائف کی ہے تاکہ جو چملواز کی علاقے میں یا جو اس طرح سے جو تینڈوے ہے جو مامنا کی علاقے میں ایک گوڑے کو اور آج مدب جو ہے دو روز پہلے کھایا تو ایسے گریبوں کو جو ہے نقصان نہیں چونکہ پھر فائل بنتے بنتے بھی جو ہے بڑا سامنے لگ جاتا ہے اور جو نقصان ہے تو اس میں بھی جو ہے بڑی پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے سیزن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تو جانوروں کی بات میں بتا رہا تھا تو بہت سارے ابھی تک جو ہے ایسی بیر بائٹس کے کیسز ہیں جہاں پر کئی لوگوں کے اللہ بچائے جو ہے چہرے تباہ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر بھی جو ہے بانی حال میں جو ہے اس ایفیکٹیونیس سے جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے جس کی توقع کی جاتی ہے اور ویسے بھی جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا چونکہ اگر ہم دیکھے تو ہمارا رامبن ظلہ جو ہے یہ پاڑی ظلہ ہے اور اس پاڑی ظلے کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر کافی زیادہ ہمت ہوتی ہے اگر محکمہ وائل لیب جو ہے کئی لوگوں کے ساتھ مل کے رات کے اوقات میں بھی جہاں پر اس طرح سے اٹیکس ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ مل کے جو ہے کہی پہ جو ہے وہ گھات لگا کر جو ہے وہ بیٹھ جائے تاکہ ان کو ٹرینکولائز کیا جائے ان جانوں کو تو کامیابی مل سکتی ہے لیکن کریکر ہاتھ میں تھامانے سے جو ہے آپ لوگوں کو ٹرینکولائز نہیں کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ جس طرح سے اس والے سال میں بھی سیزن میں بھی بہت سارے لوگ زکمی بھی ہو گئے اس کے ساتھ میں جو ہے پھر انہیں علاج امالجہ کے بعد جو ہے وادی کشمیر کے ہسپتالوں میں بھی جو ہے وہ داخل کیا گیا اور پچھلے سال ان کی بات کرے تو بہت سارے لوگ جو ہے آہ بلکل یہ وائلڈ انیمالز انس کنفلٹس میں جو ہے وہ زکمی ہو گئے لیکن بنی حال کے اندر جو ہے ابھی بھی کوئی سبزلہ بانی حال کی بات کریں وائلڈ لائف کو کوئی بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے اور میکمہ وائلڈ لائف کو جو ہے یہاں پر سکتی سے جو ہے ڈیریکشن دی جانی چاہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کہ وہ ایکٹیو رہے اور کچھ ایسی کارکردگی کرے جن علاقوں میں بھی یہاں پر یہ جانور گھوم رہے ہیں تو وہاں پر لوگوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے لوگوں کے جانوروں کے حوال سے جو ہے وہ کچھ کچھ اقدامات کرے تاکہ لگے کہ واقعی میں جو ہے ان کے اندر کچھ پروفیشنلٹی ہے اور یوں تو پرائیویٹ آدمی بھی جو ہے جب کہیں پہ کسی کی گائی جو ہے بالو جو ہے اس کو اپنا شکار بناتا ہے کسی کا گوڑا جو ہے وہ اس تیدوے کا یا بالو کا نوالا بنتا ہے یا کہیں پہ کوئی زکمی ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے لوکل سطح پہ بھی جو ہے کوئی صاحبی سروت آدمی یا کوئی لوکل آدمی بھی جو ہے ان کو پٹا کے دس جو ہے بزار سے خرید کے ان کو دے سکتا ہے یا وہ جو مولے کے لوگ ہیں وہ پٹا کے جو ہے خود سے ہی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اور جو ہماری پولیس ہے ان کو انفرمیشن دے کے جو ہے اس ایریاز میں جو ہے وہ پٹاکوں کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وائل لائف بنیحال کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے اس ٹرینکلائززن کے حوالے سے یا لوگوں کے جانور جو ہے اسی طرح سے جو ہے کئی بالوں کے نوالے بنتے رہیں گے یا کئی جو ہے اس طرح سے وہ جو ہے زکمی کر کے چلا جائے گا تو یہ کچھ سوال ہے جس پہ جو ہے یہاں پر محکمہ وائل لائف کو جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے امید کریں گے کہ یہاں پر محکمہ وائل لائف جو ہے وہ اپنی کار کردگی کو دیکھ کر جو ہے کچھ گراؤنڈ پر کچھ ایسی انیشیائٹ ہو لے اور یہاں پر لوگوں کو جو ہے ان کی جو پروپرٹی ہے ان کے جو جانور ہے جنسے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور تاکہ جو ہے ان کی سیفٹی بھی بنے رہے تو چلے اسی امید کے ساتھ جو ہے میں آپ کا میزبان آریف پرید جو ہے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کی جو محکمہ وائل لائف ہے وہ تھوڑا سا اپنی اندر سنجھدگی کی پیدا کرے اور لوگوں کے ساتھ پنیکٹ رہے اور جہاں پر بھی کہیں پہ شکایت آتی ہے وہاں پر جو ہے کچھ کار کردگی کو انجام دے تاکہ لوگوں کی جو جانے ہیں اور ان کا جو مال جو ہے وہ صحیح سلامت جو ہے رہے تو اسی امید کے ساتھ جو میں آپ کا میزبان آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں دیجئے اجازت آپ سب پوچھ رہیں